جس میں ہمارے جو پروگرام سے اس میں سپورٹس کمپٹیشن ہوا ہے جس میں الاریف یونانی میڈیکل کالج نظامیہ طبی کالج اور گلوبل یونانی میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس حصہ لیے ہیں دوسرا کمپٹیشن ہے جس میں ایسے رائٹنگ اور تخریری مقابلے ہیں جس کے انوانات ہیں حکیم اجمل خان حیات اور کارنا میں تخریری مقابلوں کے لیے طبع جدید اور یونانی کے تخاذے یہ ان کے لیے انوانات دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ پورے تلنگانہ میں سولہ میڈیکل کیمپ کیے جا رہے ہیں جس میں دوائیں بھی مفتخصیم کی جائیں گی اچھے اچھے ماہر اطبع اکرام کی خدمات اس میں حاصل کی جا رہی ہیں اور ہیدر آباد میں چار کیمپ اور ماہ باقی ازلا میں بارہ کیمپ کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک یونان رن جو چار منار سے نکل کر مدینہ بیلڈنگ تک جائے گا جس میں بہت سارے سیلیبرٹیز ہوم منسٹر کے آنے کی توقع ہے اور وہ آنے کا وعدہ کیے ہیں جس میں ہیدر آباد کے ایم پی ایم ایل لے کارپوریٹر بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ایک سائنٹیفک سیمینار گیارہ تاریخ کو جو حکیم اجمل خان کی یوم ولادت کے موقع پر کیا جا رہا ہے نظام اعتبی کالج میں جو ایم ڈی کے جو اسکولرز ہیں ہمارے مخالجات پیش کریں گے مختلف انوانات کے تحر اس کے علاوہ پانچ بجے والی ڈیکٹیف فنکشن کیا جائے گا جس میں کامپٹیشن میں حصہ لینے والے ان کو انعامات تقسیم کیا جائیں گے مومنٹوز دیے جائیں گے اچھے اطبعہ اکرام کی خدمات کی ستائش کی جائے گی جس میں مہمان خصوصی کی حضرت سے جناب محمد محمود علی صاحب ہوم منسٹر یہاں شرکت کرنے والے ہیں یہ پروگرام صرف اور صرف طبعہ یونانی کا فروغ اور اویرنس کے لیے کیا جا رہا ہے روخیہ میں آرگنیزنگ سیکریٹری ہوں تلنگانہ یونانی میڈیکل آفیسٹر اسوسیشن کی طرف سے اور اس پروگرام کو جو ہم آرگنیز کر رہے ہیں 11 فیبروری 2019 کے دن یہ ایک عقیم اجبال خان کی یومِ ولادت کے طور پر ساری دنیا کے اندر 11 فیبروری کو منایا جا رہا ہے اور اس کو یونانی ڈے کا نام دیا گیا ہے اور یونانی ڈے حضرباد میں تیسری مرتبہ منایا جائے گا اور یہ ہر سال 11 فیبروری کے دن منایا جاتا ہے اور اس میں تلنگانہ یونانی میڈیکل آفیسٹر اسوسیشن اور گورنمنٹ ڈزامی تیپی کالیج العریف یونانی میڈیکل کالیج اور گلوبل یونانی میڈیکل کالیج کے اشتراک سے یہ پروگرام یہاں پر منقض کیا جا رہا ہے جس میں سپورٹس ایکٹیوٹیز بھی رکھی جائے گی بچوں کے درمیان پی جی سکولر کے درمیان اور یہاں پر ایک تحریری اور تقریری مخالجات مطلب پریزنٹ کیے جائیں گے اور ان میں جو وینرز ہیں اور رنرز ہیں ان کو ایوارڈ سے نواز آ جائے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مطلب کہ جو بچے ہمارے پی جی سکولرز ریسرچ کر رہے ہیں ان کی مخالجات 11 فیبروری کے دن صبح 9 ویہ سے یہاں پر ایک پروگرام منقض کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو بہتر مخالجات رہیں گے ان کو ایوارڈ سے نواز آ جائے گا آپ کو یہ بتاتا چلوں مطلب کہ یہ جو آج کا 11 فیبروری کا جو دن ہے وہ یونانی ڈے ہیں اور اس پروگرام کو انعقاد کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ یونانی کی فروہ ہو اور یونانی ہر قصف عام کے پاس پہنچ سکے اور چونکہ یونانی تریخی علاج ایک ایسا علاج ہے جس کے اندر منیموم سیڈ ایویکٹس ہوتے ہیں یا کے نئی کے برابر ہوتے ہیں اور اس کو اب عالمی سطح پر شورت حاصل ہو رہا ہے جو حکیم اجمل خان مسیح الملک کہتے ہیں یہ عالمی دین بھی تھے مپسر تھے شاہر تھے مصنف تھے حافظ بھی تھے بہت ہی عظیم شخصیت ہے اس موقع پر ان کی پیدائشی ایک سو اکوانی پیدائشی دن ہم یونانی یوم یونانی کے نام سے منایا جاتا ہے تو اس موقع پر ہم ایک دس دن کا پروگرام کو ترطیب دیا ہیں جس میں فرس ہے سپورٹس جو آلریڈی چل رہے ہیں بچوں کے ایکٹیویٹیس ان کے ساتھ ایکٹیویٹیس بھی چل رہے ہیں سیکنڈ جو میڈیکل کیمپس ہے میڈیکل کیمپس چار ٹوٹل سولہ میڈیکل کیمپس ہو رہے ہیں چار سیٹی میں ہو رہے ہیں باہ کے عزلہ میں ہم مناخت کیے ہیں اور مفت دواؤں کے ساتھ اور یونانی کو فروغ کے لیے اور پبلک میں آورنیس آنے کے لیے جو یونانی ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ عام ہونے کے لیے ہم یہ میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں اس میں محکمہ آئیڈیش نے ہم کو دوائیں سپلائی کر رہے ہیں اور چوتھا جو دن ہے تخریری تحریری مقابل ہوں گے جس میں یو جی اور پی جی کے سٹوڈنٹ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور یونانی ہم دس تاریخ کے دن یہاں چاننار سے عفضل گھنس تک واک کریں گے یہ عفضل گھنس سے پھر چاننار آئیں گے یہ ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں مہمان کے حصے سے ہماری کمیشنر میڈم برشنی میڈم بھی شرکت کریں گے اور چند مینسٹرز وغیرہ بھی آنے کی ہم امید ہے اور یہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کرنے کی بیدہ اطراف کے پبلک بھی آئیں گے یہاں کے اسٹوڈنٹس وغیرہ یہ کامیاب ہیں گے انشاءاللہ بہتر سے بہتر اور جو گیارہ کے دن ہے وہ سباب میں سائنٹیفک سیشن ہوں گا جس میں پیزنٹیشن کیے جائیں گے پیزنٹیشن میں یہاں کے بچے جو ٹاپک ہیں جو ریسرچ کامیاب کامیاب جو علاج کر رہے ہیں پیپر پریزنٹ کریں گے جسے ایک دوسرے سے انٹریکٹ ہو کر یونانی کو فروغ کے لیے ان میں نالیج بڑھیں گی اور شامیاب والیڈیکٹری فرنگشن ہوں گا جس میں تمام گیسٹ ہوں گے یعنی یہاں کے محمود علی صاحب پیناس منسٹر بھی شرکت کرنے کی امید ہے اور ہم کئی ہمارے گیسٹ ہیں انہوں آنے کی توقع ہیں کالیس کے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں ہمارے اتین کالیج اس کے ہیں الاریف میڈیکل کالیج بلہ بڑا اور گلوبل یونانی میڈیکل کالیج پور نارسک اور نظامیاتی بھی کالیج کے اتیبہ اور اسٹوڈنس اس میں شرکت کریں گے یہ پروگرام یہ کہا پر ہے یہ پروگرام نظامیاتی بھی کالیج میں ہوں اور رن بھی یہاں سے شروع ہوں گا یہ رن بڑھ رہا صبح سات بجی سے ہوں جی ہوں سات بجی سے ہم جائیں گے اور یہاں پر ہمیں امید بھی ہے کہ بہت لوگ اس میں شرک ہوئیں گے اور کامیاب سے کامیاب ترین ہوں گا میں پریسپل نظامیاتی بھی کالیج ڈاکٹر شہزا دیسوٹر سٹیٹ پریسڈنٹ تیلنگانہ یونانی میڈیکل آفیسرز آسوسییشن آج ایک پریس کانفرنس مناخت کیے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یونانی ڈے منایا جا رہا ہے گیارہ فیبروری کو اس سلسلے میں منسٹری آف آئیش حکومت ہند کی جانب سے یہ تیپ آیا ہے کہ ہر گیارہ فیبروری کو جیسو ہر سال حکیم اجمل خان کی یوم پیدائش پر یہ دن منایا جائے گا اس سلسلے میں محکوم آئیش ہیدر آباد کی جانب سے تیلنگانہ راستہ تیلنگانہ کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کے چیف پیٹرن ڈاکٹر الگو ورشنی ڈائریکٹر ہیں اور کنوینر ہمارے نظام ایپی کالج کے پنسپال شہزادی سلطانہ ہے کو کنوینر میں ڈاکٹر اے خان ہوں اور میمبرز میں ڈاکٹر ہیدر ایمانی ہے اور میمبر میں ڈاکٹر عبو الحسن اشرف سی سی ایم میمبر اور ڈیولوپنٹ کمیٹی میمبر ڈاکٹر احسن فاروقی پروفیسر اس کے میمبر ہے ڈاکٹر تنویر ممتاز میڈم جو سو وائس پنسپال بھی اس کے میمبر ہیں اور دوسرے بھی اس میں میمبرز ہیں یہ کمیٹی تشکیل گئی تاکہ اس پروگرام کو جو سو گرانڈ سکسس کیا جائے کمیٹی کی جانب سے مختلف پروگرام شیڈل کیے گئے ہیں حکیم اجمل خان صاحب کے جو کیا بولنا چاہے ان کے خدمات جو ٹپ کے لیے ہیں انڈیا میں وہ اس کے بانی ہیں یہاں پر تو ان کی یاد میں یہ دن منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور حکیم اجمل خان کے خدمات میں یہ ہے کہ انہوں نے جامعہ ملیا اسلامیہ کے فاؤنڈر ہیں انہوں اور مسلم لیک کے فاؤنڈر ہیں اسی کے ساتھ یونانی میڈیکل کالیج اور ایرویدک میڈیکل کالیج خرول باق کے بھی اور علیگرد مسلم یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہی چکے ہیں سرسائید احمد خان صاحب کے پیریڈ میں ان کو وہاں پہ وہ بعد میں وہ کالیج جو علیگرد تیبیہ کالیج کے نام سے بھی محسوم ہوا ہے تو اس سلسلے میں ہم آپ کے چینلز کے ذریعے اس پروگرام کو سکسس کرنے کے لیے تمام یونانی برادرز کو اور یونانی کی چاہنے والوں کو اس پروگرام میں انوائٹ کر رہے ہیں تاکہ ساڑھے سات بجے ساڑھے سات بجے دس تاریخ کو ہفتے کے دن یونانی رن ہوگا اور اس کے بعد جو اسے وائلیڈیکٹری فنکشن ہے گیارہ تاریخ کو اس پروگرام میں تمام اتیبہ برادرز سے تلبا سے اور یونانی کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو جو اسے سکسس کریں اور شکریہ